نمشکار دوستو کیسے ہیں آپ سبھی دوستو ابھی یہ رینی سیزن چل رہا ہے اور ابھی ہر جگہ پہ لگتار بارس ہو رہی ہے اگر ہر جگہ نہیں ہو رہی تو میرے ہاں پہ تو کنٹینیو پانچ شہ دن سے بارس ہو گی رہی ہے تو ان لگتار بارس کا فائدہ اٹھا کے دوستو ہم کچھ ایسے پودھو کی کٹنگ لگا سکتے ہیں جو کہ بہت زیادہ مسکل سے پودھے کٹنگ سے گروہ ہوتے ہیں تو کٹنگ لگانا کے دوستو آسان طریقہ میں ہر ایک ویڈیو میں شیئر کرتی ہوں کس طریقے سے کٹنگ لگانی ہے تو اگر آپ لوگوں کو بھی کٹنگ گروہ کرنا ہے تو یہ بیش سیزن ہے جلدی سے پٹا پٹ اس بارس میں کٹنگ گروہ کر لیجئے گا خلال آپ لوگوں کو میں بتانے والے ہوں یہ ہمارا خوبصورت سا بلیڈنگ ہارٹ جو کہ یہ کٹنگ سے ہی لگتے ہیں اور ان کے لئے میں نے مٹی جو بنایا تھا مٹی دوستو ہے ایک حصہ سینڈ ہے ایک حصہ گارڈن سوال اور برمی کمپوزٹ ہے ان سب کو ملا کے میں نے لگایا ہوا ہے پارس کا سیزن ہے دوستو تو اس میں میں نے فنجی سائٹ پوڈر بھی ملایا ہے جس سے ہمارا پودھا خراب نہ ہو تو یہ بھی آپ کٹنگ سے گروہ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ملہنٹ ہے اسی طریقے سے وہ بھی دوستو ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کون کون سے پودھوں کی کٹنگ لگانی ہے تو ویڈیو میں آپ سب بھی لاسٹک بنے رہی ہے کب ویڈیو پر اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا یہ ہمارا ہے بہت ہی پیارے کلر تھا تو ابھی دیکھ سکتے اس میں کلیاں آ رہی ہیں چل رہا ہے مئی کا منت لیکن کلیاں آ رہی ہیں وہ کچھ کھل بھی گئی تھے بھی کچھ تن پہلے اس پینسو ہیں تو ان کے بھی میں کٹنگ لگاؤں گی یہ ایک الگ سی ویرائیٹی ہے اچھے لگی تھے میں نے فرسٹ ٹائم ایڈ کیا ہے تو ان کے بھی میں کٹنگ لگانا پسند کروں گی تاکہ یہ اگر برسات اگر میں خراب بھی ہو جائے تو میں ان سے فلاورنگ لے سکوم بچ اگر بچا رہا تو تو فیلال دیکھیں میں یہاں سے کٹنگ سے لے رہی چھوٹی سے چھوٹی کٹنگ ان کی لگ جاتی ہے تو یہ تھوڑا سا ڈیمیز نیچے سے دیکھیں یہاں سے کٹ گیا دیکھیں تو یہاں سے بھی میں لگا دوں گی پلس یہاں سے بھی دو کٹنگ مطلب میں لگانے والے ہو ان کی تو کٹنگ میں یہاں سے لوں گی ایک یہاں سے ہو جائے گا دوسرا یہاں سے تو دو کٹنگ میرے پاس ہو گئی ہے اور کلیاں فیلال دیکھیں رہے ہیں آپ لوگ آئے ہی رہی ہیں تو میں کلی کے ساتھ ہی اس میں لگاؤں گی تیر دوستو گلدہ ودی یعنی کی کرانس انتمم سردیوں سردیاں جیسے سٹارٹ ہوتی نا سب سے پہلے یہ کھلتی ہیں دیکھے اس طریقے سے تو انہیں بھی آپ لگا سکتے ہو بہت پیارے لگتے ہیں یہاں میں نے چھوٹا سا ویسٹے سے لگایا ہے اسے میں تو آپ ہی ان میں گروہ کر سکتے ہو سیڈ میں رکھے گا تک کہ اچھے سے یہ کھلے اور لگ جائے کٹنگ بہت جلدی روٹس بنتی ہیں گرمی میں کوئی پلانٹ سی کٹنگ لگا ہوتا ہو تو یہ ہمارا کرانس انتمہ میں دوستو تو ان کو بھی آپ گروہ کر سکتے ہو کٹنگ سے دوستو ہماری مدھو کام نہیں ہے ہائی ویڈ والی تو ان کی بھی میں کٹنگ لگانا پرشن کروں گے مجھے بہت ہی پیارے لگتے ہیں یہ اور ان کی ایک خوزبو بہت اچھی بکھیرتی رہتی ہے تو کچھ دن پہلے میں نے ان کو پرون کیا تھا ابھی اچھے سے یہ گروہ دھو رہی گھنے گھنے سے دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے فول آتے ہیں تو ان کی کٹنگ کہاں سے لینے مجھے کچھ نہیں پتا پر پر ٹرائے کر دیں یہاں سے لینے کی پس ان کی چھوڑی چھوڑی تہینے بھی لگ جاتی ہیں سب میں نے دیکھا لوگوں کے ویڈیوز میں تو یہ والی یہاں سوچ رہوں لگانے کے تو ایک تو نہیں رہوں گے فیلال میں دوئے یا تین کٹنگ سے لینے والی ہوں تو چلیے پہلے میں کٹنگ لے لیتی ہوں ایک یہاں سے لے رہی ہوں میں دوستو اور ایک یہاں سے کہ چلیے پہلے میں کٹنگ لیتے ہیں تو اس میں براؤن ہونی چاہیے براؤن لیس تاکی دیکھے اس طریقے سے دیکھتے ہیں میں ان کی بھی کٹنگ لگانے چاہ رہی ہوں تو اگر میں بہت اچھا دوستو یہ کھلتے ہیں یہاں پر میں نے یہ لیا وائے ڈسپوزر اور یہ کٹنگ دیکھیں اس میں کلی بھی آ رہی ہیں اس میں لالا چھے رکھ رہی تھی دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے اتنی چھوٹی سی دیکھیں میں نے پہلے سے بھگو کے رکھا ہوا تک ان کی کٹنگ لگ جائے یہ تھوڑی سی گرین اور براؤن ہیں ان کا تھوڑا سا چانس تھوڑا سمجھے ڈاؤٹ لگ رہا پھر بھی میں لگا دیتی ہوں لگ جائے تو اچھے بات ہے اور دیکھیں اس طریقے سے آپ بھی ان کی کٹنگ سکرو کر سکتے ہو یہ ہے مدھو کامنی ہائیپڈیٹ والے ہیں دوستو انہیں بینہ دیری کے بھی گروہ کر سکتے وہ بھی بہت اچھے سے جو گروہ ہو رہی نا تو لگ بھی جاری چاہیے دوستو یہ ہمارا کرشنڈرہ کا پلانٹ ہے میں جب سے لے کر آئی ہوں تب سے یہ اسی طریقے سے کھل رہے ہیں اور پلاورنگ بہت اچھے سے ہوتی ہے گھرمی کے وجہ سے پتیاں تھوڑی سے جلت جا رہی ہیں دیکھیں یہ کھلے ہوئے فول جو رہتے ہیں اس میں سیڈ بننے لگتے ہیں سیڈ دوستو ای تنگ میرے خیال سے وہ اکتے بھی نہیں ہیں میرے پاس تو یہ نہیں پتہ نرسری والے اگاتے ہوں گے تو اگاتی ہوں گے میں نہیں کریں تو وہ ہٹا دینا چاہیے تاکہ ان کی اور بھی گروہ ہو سکے اسوں کی پتیاں بھی ریموک کر دینی چاہیے کیونکہ یہ ساری انرجی لیتی رہیں گے تو پتیاں کلیاں ہوتی وہ نہیں آ پاتے ہیں لیٹ آتی ہیں پانی کبھی بھی سیدھی ہاں دینا ہوتا تو کرشنڈرا دوستو ان میں کلر برائیٹی بہت سے آتی ہیں یلو اورنز ریڈ پیچ کلر وائٹ میں بھی رہتی ہیں تو یہ اورنز ہی اس بار میں اگر گئی تو دھوڑ سا الگ کلر لے کر آؤں گی اور ابھی چھوٹا سا پلانٹ ہے دوستو اور چمن اچینج کے کملے میں لگایا ہے چل بھی رہا ہے بہت اچھے سے اچھے سے گرموں میں جب سے ملے کریں فول دینا بند نہیں ہو رہے تو انہیں بھی آپ لگانا چاہتے ہیں تو بلکل گارڈن میں ایڈ کر لیجئے سا ومن dış دینا بنا نسکین دینا بھجئے ہ؟ شکریہ دا بھجئے آدی لیا وإتظار بھ proyect 3 بھجئے دینا موسیقا 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 نیشٹ یہاں پہ ہمارا دوستو یہ مینے لینٹانا سے کٹنگ تیار کری ہے اور کٹنگ ہنڈر پرسنٹ یہ لگ گئی ہے اور اس کو میں نے فیڈار گرمی میں لگایا تھا اور ابھی یہ کٹنگ دیکھ سکتے ہیں ہم چاہے تو ریپورٹ کر سکتے ہیں بہت ابھی اتنا بڑا پلانٹ نہیں ہے کینکہ ہم ریپورٹنگ کر سکتے ہیں فیلال اگر آپ لوگوں کو لینٹانا کی کٹنگ لگانا ہے تو آپ بھی گروہ کر سکتے ہیں اور بین سیزن اپنے بی بی سنگوز تو ان کو بھی ہم کٹنگ سے لگا سکتے ہیں کوئی بھی ہارڈی پلانٹ ہوئے پرمانٹ ہوں سیزن لگا لیتے ہیں اس کی ایک ایک اچھے سے لگ بھی لاتے ہیں اور لینٹانا کی ہائبرو سارے پلانٹ ہوں دوستو اور دیکھ سوٹے ہیں ٹوٹ میں لگایے ہوتے ہیں ہیبروالے میں کاٹے ہیں اور اگر میں دوستو پول بھی کھلتے ہیں پین کناز کھل کے دیکھنے ہی جب سے ملچا رہے ہیں دیو کی یلو اورنج آگے ہیں اور مجھے نہیں پتا کیا ان کی کیا کرتا ہے پر جیسے میں کہتے ہیں جو کہ بہت ہے بہت ہی پیارے لگتے ہیں یہ ہمارے دوستو پول ایکی بارہ لگتے ہیں ساتھ بھی ہمارے ہمارے پہ مغرا مگرہ بھی میں نے یہاں کٹنگ سے ہی کرو کری ہے پلان کی جو اگر آپ پہ کٹنگ سے لگانا چاہتے ہیں تو یہ بہت پیاری ملوسیشن ہے تو انہوں نے دکھئے ہوئے کسی آپ کو کٹنگ سے لگانا چاہتے ہیں چھوٹی چھوٹی کٹنگ کے پلان میں چیز لے کر رہے ہیں یہاں کی میں نے دیکھا ہے کہ کھلی بٹی میں لگا دیئے ہیں اور چل بھی اچھے صرف ایسا کچھ لیں گے بس بٹیوں میں جب اس ٹائم ہی نہیں دے گے ہاں دوستہ بس یہ پارسی والی ٹھوپ چاہیے ڈائریکٹ سن لائٹ میں اگر رکھیں تو پلان خلاب ہو جائے گا اس چیز کا مجھاں لکھنا ہوتا ہے اس ٹائم میں جب آپ گروٹی میں چاہیے گے چھوٹے بڑے کسی پورٹ پر لگا دیں گے چھوٹے بڑے کسی پورٹ پر لگا دیں گے چھوٹے بڑے کسی پورٹ پر لگا دیں گے وہ خراب ہونے لگتی ہے دنشنال نہ لگتی ہے یہ آپ کٹنگ سٹیم سے ہی گروہ کریں یہ ہمارا ٹائم نے تو پانچ چینز کی آسانی سے لگ جاتی ہے ان کے پر ہمارا رات رانی ہے اہم دی خوبصورت خسپو والا پودا ہے یہ پر نائچے سنن کی نام سے جانا جاتا ہے اس میں یلو ریڈ تو یلو وائٹ اور اورنج نچرات کلر آتے ہیں دیکھ ساتھ اس طرح سے منچس میں کھلتے ہیں تو اگر کوئی بھی سیزن میں یہ کانگروہ نہیں ہوتا ہے تو یہ سیزن نگروہ فریس بیسٹ ہے چھوٹی سی پیچھوڑ سٹیم نے کی اپنی کانر میں ایڈ کر دیئے کا کٹنگ کی کٹنگ لگا دیں گے تو بہت ہی آسانگی سے دوستو لگ جاتی ہے دوستو اگر چنگل سکھانا بنانے پودے کی بات ہو رہی ہے تو ہمارا چیٹ پلانٹ بھی دوستو کم نہیں ہے بہت اچھے سے بھی گروہ کرتا ہے بہت کیا بولتے ہیں اس رہنی سیچن میں دیکھ سکتے ہیں اتنی اچھے سے گروہ ہو رہی ہے ادھر بھی ہمارا سارا چھوٹی سی کٹنگ آپ کے گارڈن کو خوبصورت بنا سکتا ہے تو بینہ دیری کی دوستو آپ چھوٹ پلانٹ کی کٹنگ بھی ضرور لگائیں تو یہ سارے میں نے ہائیو ریٹ کی کم سے کم چھے کٹنگ سلی ہوئی ہیں اور ریڈ کا ہے یہ والا جو دیکھ رہے ہیں کہ پیور جو ریچ کلر ریڈ آتا ہے وہ والا ہے ہائیو ریڈ کا یہ تھوڑا سا جو پیچ کلر والا ہوتا ہے وہ والا میرا ہے اور یہ دوستو ہے ہمارا کیا کہتے ہیں یلو کلر جو بلکل یلو کھلتے ہیں یہ جو یلو اور ریڈ پیٹل میں رہتے ہیں وہ والے ہیں اور دوستو یہ ہمارا تھوڑا سا یہ براؤن رہتا ہے اچھا لگتا ہے دیکھنے میں تو یہ والے ہیں اور یہ ملٹیپل پیٹل والے جو یلو کلر میں کھلتے ہیں وہ والے ہیں تو یہاں پر میں نے اچھے ہمارے ہاں پر اچھے ہائیبریڈ ویسکس ہیں تو سب کی میں نے ہاں پر یہ دوستو کٹنگ لی ہوئی ہے اس طرقے سے اور یہاں پر میں سوائل دکھا دوں آپ لوگوں کو یہ سوائل ہے جو کی مٹی ہے اور سین ہے پلس برمی کمپوشٹ ہے تو یہ ان سب کو ملاکہ یہاں پر مٹی میں نے دوستو بنای ہے بنای ہے پہلے بنا کر دوستو میں رکھی رہتی ہیں کیونکہ بھی بارس کا ٹائم ہے تو مٹی گیلی ہو گئی ہے تو آپ لوگوں کو تھوڑا سا سمجھ نہیں آ رہا ہوگا تو ابھی تو سب کے گھر میں مٹی گیلی ہو گئی ہوگی تو آپ لگا سکتے ہیں بیچی چک بارس کا ٹائم ہے آپ کی کٹنگ لگ جائے گی مٹی ہاں پھر دوستو میٹرل نہیں کرتا ہے بس آپ چیز پورٹ میں لگاتے ہیں اس کا اگر ڈرین از اچھا رہے گا تو مٹی آپ جو آپ کی کٹنگ ہوگی سکسز ہو جائے گی فانگس کا تھوڑا اچھا ڈر رہتا تو اس کے لئے ہم بھنجی سائٹ پاورڈر کا یوز کر سکتے ہیں یا پھر ہلتی پاورڈر بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہمیں دھیان رکھنی ہوتی جس آپ گملے میں لگاتے اس کا ڈرین از اچھا رکھے گا آپ کی کٹنگ ہنڈر پرسن سکسز ہو جائے گی تو دوستو یہاں پہ دیکھیں میں نے یہ لیو ہی ہے کٹنگ تو کٹنگ کی جو پتیاں ہیں ان کو دوستو پہلے ہمیں ہٹا دینا ہے تاکہ جو ان کا ویٹ ہے نا ہلکا ہو سکے کلیاں بھی کچھ آ رہی ہیں مینیسٹر کے سے کٹنگ لیو ہی کلیاں بھی اس میں ہے پتی سے دوستو کیا ہوتا ہے کہ اگر پتیاں لیں گے ہوا وغیرہ چلتی ہیں تو اس سے آپ کی کٹنگ ہل سکتی ہے اگر کٹنگ ہلنا ضروری تو آپ کی کٹنگ بھی خراب ہو سکتی ہے تو پتیاں ضرور ہٹا دیں ایک دو رہنے در سارے نہیں ہٹانی ہے کیونکہ ان کی جڑے نہیں ہوتی ان کو پوسٹ دینے کے لیے تو یہ چیز آپ ضرور دھیان لکھئے گا تو پتیاں آپ ضرور ریموک کریں اور ہی ویسکس دوستو یہ جو ٹائم ہے نا آپ کی کی ویسکس بہت کم کنڈیشن میں یہ لگتے ہیں اور کیا ہوتا ہے پارس کا ٹائم جو ہوتا ہے ان میں ہم اگر گروہ کرنا چاہیں تو یہ لگ جاتی ہے اگر آپ لوگوں کی کٹنگ نہیں لگتی ہے تو کچھ دن آپ پانی میں رکھتیجے جب اس میں روٹ آنے لگے تب آپ ان کو کٹنگ لگا دیجئے اور جب بھی آپ کٹنگ لگائیں پانی والی دوستو سیڈ میں رکھیں گا کیونکہ اکثر میں نے بھی ٹرائے کیا ہے کہ جب ہم پانی میں کٹنگ کو رکھتے ہیں تو اچھے سے چلتی ہے لیکن پانی کے نکالنے کے بعد وہ جب کٹنگ خراب ہو جاتی ہے جب ہم جڑ میں لگاتے ہیں مٹی میں لگاتے ہیں تو یہ چیز ہمیں دھیان رکھنے ہوتی ہے دیکھیں کلیاں ہاں پہ آ رہی ہیں دوسری لیے ان میں ہم پھلے فنجی سائیڈ پاؤڈر لگانا ہے ہر ایک کٹنگ میں دوستو اس طرح سے فنجی سائیڈ اگر پاؤڈر لگا لیتے ہیں تو آپ کا کٹنگ دوستو خراب نہیں ہوگا اور چڑے بھی جلدی سے نکلنے میں ہیلپ کر دیں دیکھیں اس طریقے سے بارس میں فنگس کے طور اسے ٹر رکھتا ہے کیونکہ اوپر ووٹ رہی کٹنگ بارس ہو رہی ہے پانی اگر گمبلے میں رکھا رہا تو چائر سبات خودہ ہمارا خراب ہو سکتا ہے تو اس چیز ہمیں دھیان رکھنا ہوتا جیسے میں نے بہت سی کٹنگ لگائی ہوئی ہے گوڑ ہیل کی چل بھی رہی ہے کٹنگ بلکل ہری ہیں کٹنگ بارس ہوئے جس جیسے وہ چل رہی ہیں تو یہاں پہ اس طرقے سے کٹنگ لگانا ہے ساری ہائی ہائی کٹنگ لگ گئی ہے بارس جب ہوگی تو یہ سی ہو جائیں گ پہ پانی پاتے ہی چل آی ہی مرح کٹنگ آسانی سے لگ جائے تھوڑا ساتھ اس طرقے سے کٹنگ سائی سائی دب آدھے اور مٹی ہے سین کی بنائی گا تاک کٹنگ آپ کے لگ جائے تو یہاں پہ چھے کٹنگ ہائی پریٹ والے لگائی ہے اگر آپ لوگ کو بھی کٹنگ گڑھل کی لگانی ہے تو پیج جائے اب لگ آسانی میں نے اور بھی کٹنگ گرو کری ہے دوستو چلے دکھا دوں آپ لوگوں پی دیکھے دوستو ایک کٹنگ یہاں پہ میں نے لگائی ہوئے یہ والی اور اچھے سے چل رہی ہے میں نے کچھ دن پہلے ہی لگائی تھی دیکھ سکتے ہیں کلیاں بھی چھوٹی سی کلی بھی آ رہی ہے تو بہت آسانی سے کلی آنا شروع ہو گئی ہے میں نے کچھ دن پہلے ہی کٹنگ گرو کری تھی تو اب ہی کلی آگے بات بھی اچھے سی آ ہے تو اگر آپ کو ان کی کٹنگ گرو کرنا ہے دوستو تاب ہی بی پیش ٹائم ہے ان لوگوں کی کٹنگ گرو کرنے کی تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو جس میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے ہائی بی کٹنگ لگانا اگر آپ لوگوں نے ابھی تک کٹنگ گرو کری ہے اس سیجن میں تو بی جب لگائیں اور آپ کے گارن میں جو کٹنگ ہوں جب تیار ہو جائیں گے تو دیتے رہیں گے آج کی ویڈیو آپ لوگ کو اچھی اور ہیل فول لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں دوستو ایک نئے ویڈیو نئے پلانٹ اور نئے انفرمیشن کے ساتھ تک کے لئے آپ سب اپنا خیال رکھئے گا با بائی